اگر آپ کرکٹ کے لیٹس اپ ڈیٹ پانا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرے کرکٹ سپر ڈوپر فین دیو ٹو چینل کو اور پریس کرے بل کی آئیکن کو لیٹس کرکٹ اپ ڈیٹ پائے سب سے پہلے فرینڈز ویلکم ٹو کرکٹ سپر ڈوپر فین دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں ویسٹ انڈیس ٹو اور پاکستان کے پہلے ٹی ٹوانٹی میچ کے بارے میں دوستو پاکستان اور ویسٹ انڈیس کے درمیان پہلے ٹی ٹوانٹی میچ فرسٹ اپریل کو کراچک کی نیسٹ اپریل میں کلے جائے گا دوستو اگر ہم بات کریں دوسری نمبر کی تو دوسری نمبر پہ ہوں گی احمد شہزاد دوستو احمد شہزاد کا سکوار بنام ہونا ایک سبسپرائز تھا کیونکہ احمد کی جگہ کامران اکمل ایک بہترین اپشن تھا لیکن پی سی بی نے احمد شہزاد کو ایک اور موقع دینے کا فیصلہ کیا ہے اس لئے نمبر دو پہ ہوں گی احمد شہزاد دوستو اگر ہم بات کرنے نمبر تین کی تو نمبر تین پہ ہوں گی میڈل آر بیٹس میں بابا رازم دوستو بابا رازم جو کی میڈل آر بیٹس میں ہے اور بہترین فارم میں ہے اور روچ نے پی ایس ایل میں چار سو سے زیادہ سکور کیا تھے اور پی ایس ایل کی ٹاپ تری سکور میں شامل تھے دوستو اگر ہم باقے نمبر چار کی تو نمبر چار پہ ہوں گی آصف علی دوستو آصف علی کو محمد حفیظ کی جگہ شامل کیا گیا ہے دوستو آصف علی جو کی بہترین بیٹس میں ہے اس کو آپ جیس سیجویشن میں رکھ وہ آپ کو ہنڈیٹ پرسنڈ لوڈ دے گا اگر آپ کو اس کو میڈل آرم کیلی پہ کیزو کرتے ہیں تو آپ کو ویکٹک دے گا اور اگر آپ اس کو ایک ہیٹر کی طرف یوز کرتے تو آپ کو ہیٹنگ کر کے آپ کے لیمیاج جتو آ دے گا دوستو اگر ہم بات کریں نمبر پانچ کی تو نمبر پانچ پہ ہوں گے شائب ملک جو کی بہترین بیٹس میں ہے دوستو اگر ہم بات کریں نمبر چی کی تو نمبر چی پہ ہوں گے وکیٹ کیپر اور کپتان سرفراس احمد جو کہ بہترین ہٹنگ کرتے ہیں دوستو اگر ہم بات کریں نمبر سات کی تو نمبر سات پہ ہوں گے فہیم اشرف جو کہ یہ بھی ایک بہترین بولر ہے اس کے ساتھ بہترین بیٹنگ بھی کرتے ہیں اور یہ پی ایس ایس کے جانب سے سب سے بہترین بولر تھے دوستو اگر ہم بات کریں نمبر آٹ کی تو نمبر آٹ پہ ہوں گے شاداب خان جو کی ایک لکسپینر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بہترین بیٹنگ بھی کرتے ہیں دوستو اگر ہم بات کریں نمبر نو کی تو نمبر نو پہ ہوں گے حسن علی جو کی یہ بھی ایک بہترین بولر ہے پاکستان کی جانب سے دوستو اگر ہم باقی نمبر دس کی تو نمبر دس پہ ہوں گی محمد آمیر لفٹ آرم فاسٹ بالنگ کرتے ہیں اور بہترین بالنگ کرتے ہیں اور شروعاتی اور میں آپ کو ویکٹری دیتا ہے دوستو اگر ہم باقی نمبر گیارہ کی تو ینگ سٹر شاہین آفریدی دوستو شاہین آفریدی جو کی بہترین بالر ہے اور میکی آتر نے کہا ہے کہ شاہین آفریدی اگر تھوڑی سی محنت کر لے تو فیوچر کا پاکستان کا مچل سٹاک ہوگا دوستو یہ گیارہ پلئئر ہوں گے جو کہ پاکستان کی جانب سے ویسٹ انڈیز کی خلاف پہلی ٹی ٹوین ٹی میٹ میں کرتے ہوئی نظر آئیں گے دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سے پلئئر کو پلئنگ جیلیون میں شامل ہونا چاہیے اور کون سے پلئئر کو ریسٹ دینا چاہیے کمیٹ میں اپنے رائے اپنی ویچار کے اظہار ضرور کریں اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھے لگئے تو لائک کرو اپنی دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور اگر آپ نے اب تک ہمارے یوٹیوب چینل کرکٹ سپر ڈوپر فین سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں کیونکہ اس میں آپ کو ملنے والی ہے کرکٹ سریلیٹر نیوز سب سے پہلے